اسلام علیکم سٹوڈنٹ میرا نام نوان خالد ہے اور آپ کو چینل ہوم آف اکاونٹنسی کے اوپر خوش آمدید کہا جاتا ہے آج سٹوڈنٹ ہم لوگ جو ڈسکشن شروع کریں گے وہ بزنس ٹیکسیشن کے دوسرے پورشن کی ڈسکشن شروع کریں گے جس کا نام ہے سیلز ٹیکس تو آج ہم لوگ سیل ٹیکس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہ ٹاپک یہ چیزیں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکش کی تھی کہ بزنس ٹیکسیشن جو ہمارے پاس بیکم پارٹ ٹو کا سبجیکٹ ہے جو ہمارے پاس اے ڈی پی کومس کا سبجیکٹ ہوتا ہے یہ دو حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے ایک حصے کو ہم لوگ انکم ٹیکس کا نام دیتے ہیں اور ایک کو ہم لوگ سیلز ٹیکس کا نام دیتے ہیں جو سیلز ٹیکس ہوتا ہے اس میں جو نمیریکل آتا ہے وہ بھی بیس نمبر کا ہے اور انکم کا نمیریکل بھی بیس نمبر کا ہے ہم آج سے سیل ٹیکس کے نمیریکل کی ڈسکشن شروع کریں گے جو سیل ٹیکس ہے ایک تو یہ انڈاریکٹ ٹیکس ہے میں اس کے ہم لوگ انڈاریکٹلی طور پر یہ ٹیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں دوسرا سیل ٹیکس کا جو ریٹن ہے جو سیل ٹیکس کا گوشوارہ ہے یہ منتھلی بیسز کے اوپر پرپیر کیا جاتا ہے جبکہ انکم ٹیکس کا گوشوارہ ہمارے پاس اینولی بیسز کے اوپر پرپیر کیا جاتا ہے سیل ٹیکس میں میجرلی طور پر دو حصے ہوتے ہیں سیل ٹیکس میں جس آپ ٹیکس پیئر کے لیے ریٹن بنا رہے ہیں وہ حکومت کا ایک ایجنٹ ہوتا ہے جو اپنے کسٹمر سے چیزیں سیل کرتے ہوئے آؤٹ پوٹ ٹیکس کولیکٹ کرتا ہے اور اپنے سپلائر سے چیزیں خریدتے ہوئے پرچیز کرتے ہوئے انپوٹ ٹیکس ادا کرتا ہے اور ایٹ ڈی اینڈ آف منت جب مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اس آؤٹ پوٹ ٹیکس اور انپوٹ ٹیکس کا کمپیریزن کرتا ہے آؤٹ پوٹ ٹیکس عام طور پر بڑی اماؤنٹ آئے گی میں نے یہ دونوں سپوز فگر لکھی ہیں یہ جو آؤٹ پوٹ ٹیکس ہے یہ حکومت یہ گورنمنٹ کو یہ ٹریری کو سبمٹ کروا دیا جاتا ہے یہ تو یہاں پہ بڑا سیمپل سا ہے اب ہم اس کو ایک پروپر فارمیٹ کی صورت میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح ہمارے پاس ایک مکمل فارمیٹ بنے گا اس سے پہلے کہ ہم لوگ فارمیٹ کو ڈسکس کریں جو سٹوڈنٹ چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفکیشن کا سائن پریس کر دیں اور جو آلیڈی چینل کے اوپر مجود سٹوڈنٹس ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ میکسیمم ان چینلز کی ویڈیو کو شیلد کریں تاکہ یہ ان لوگوں تک معلومات پہنچ سکے جو کسی وجہ سے ہم تک ڈائریکٹلی طور پر اکسیس نہیں کر سکتے سٹوڈنٹس یہ جو آؤٹپٹ ہے یہ ہم لوگ تین حصوں میں بانٹتے ہیں جو آؤٹپٹ ہے یہ تین طرح کی ہوگی ایک ہم لوگ نام دیں گے ٹیکسیبل سپلائز کا دوسرے کو ہم لوگ نام دیتے ہیں اگزیمٹڈ سپلائز کا اور تیسرے کو ہم لوگ نام دیتے ہیں زیرو ریٹڈ سپلائز کا جو ہمارے پاس ٹیکسیبل سپلائز ہیں اس کے اوپر ریٹ چارج ہوتا ہے سترہ پرسن اگزیمٹڈ سپلائز کے اوپر کوئی ریٹ نہیں چارج ہوتا اور زیرو ریٹڈ سپلائز جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ زیرو ریٹڈ ہوتا ہے اور جب ہم انپوٹ ٹیکس کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس انپوٹ ٹیکس دو طرح کا ہوتا ہے ایک جو ریجسٹر پرسن سے ہو اور ایک وہ جو نان ریجسٹر پرسن سے ہو جو ریجسٹر پرسن سے ہے اس کے اوپر انپوٹ ٹیکس کی اڈجسٹمنٹ الاؤ ہے اور اگر نان ریجسٹر پرسن ہو تو اس کے اوپر انپوٹ ٹیکس کی اڈجسٹمنٹ ناٹ الاؤڈ ہے اس کے اوپر اڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی اس کے علاوہ بھی کچھ اگزیمٹڈ پرچیز ہوتی ہیں جو کویسٹن میں مینشن کیا جائے گا جس کو ہم لوگ with the practice of نومیریکل انشاءاللہ بڑی جلد امپروو کر لیں گے اچھا تو سٹوڈنٹس آج ہم لوگ اس کا فارمٹ detail میں discuss کرتے ہیں جس طرح ہم لوگ نے income tax return کے بارے میں discuss کیا تھا کہ income tax return جب ہم لوگ prepare کرتے ہیں تو ہم اس کی کچھ specific heading دیتے ہیں سیم ایسی طرح جب ہم لوگ sale tax return calculate کرتے ہیں تو ہم اس کی بھی کچھ specific heading دیتے ہیں اس کی 6 heading دی جاتی ہیں سب سے پہلے name of taxpayer لکھا جاتا ہے جو کوئی بھی نام موجود ہو then computerized national identity card number لکھا جائے گا question میں یہ mention نہیں ہوگا تو آپ اس کی جگہ پہ کوئی number نہیں لکھیں گے جگہ چھوڑ دیں گے یہاں اس طرح cross لگائیں گے then آپ national tax number لکھیں گے then sale tax registration number لکھا جائے گا then for the month of august 2019 لکھا جائے گا یہ month mention کیا جائے گا وہاں پہ نا تو ہمیں اس month کے مطابق کرنا میں نے اپنے پاس سے لکھ دیا august 2019 اور یہاں پہ لکھا جائے گا computation of sale tax payable اچھا بچو name of taxpayer تو کامل ہے یہ تو ہم لوگوں نے understood ہے کہ یہ لازمی place کیا کرنا ہے then cnic number national tax number اور sale tax registration number اس میں c پہلے n اس کے بعد اور alphabed میں s اس کے بعد ان تین number لکھنا ہوتے ہیں cnic number ntn number اور str number cnc number پہلے ntn number بعد str number پھر لکھ لیں پھر آپ نے لکھنا ہے for the month اور پھر computation of sale tax payable لکھا جائے گا اچھا بچو جب آپ یہ لکھ چکے ہوں تو آپ اس کی right side کے اوپر دو column prepare کر لیں ایک inner column اور ایک outer column سب سے پہلے آپ یہاں پہ لکھیں گے output text output text میں سب سے پہلے ہمارے پاس textable supplies لکھی جائیں گے جس میں sale to register person sale to wholesaler sale to consumer employees وغیرہ وغیرہ وہ سارے نام موجود ہوں گے then ہم لوگ جیسا کہ یہ میں کچھ یہاں پہ نام لکھ دینے لگا ہوں sale to register person sale to وغیرہ 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 کرنا ہے credit note issued for taxable supplies اس credit note کا مطلب ہے کہ یہ sale return اسی طرح debit note بھی آئے گا تو جب debit note آئے گا تو وہ پرچیز میں جا کے adjust ہوگا تو وہ یہاں سے ہم لوگ minus کر دیا کریں گے تو یہ آپ کے پاس taxable supplies آ جائیں گی پھر ہم لوگ بچو taxable supplies کے ساتھ مزید جو دو supplies ہم لوگوں نے discuss کی تھی ان کو بھی یہاں پہ کچھ roughly طور پر share کرتے ہیں کچھ چیزیں ہمارے پاس exempted supplies کے طور پر ہوں گی اور کچھ zero rated supplies کے طور پر ہوں گی exempted supplies exempted supplies میں واضح طور پر وہ لکھ دیا کرے گا کہ آپ کے پاس exempted sale ہے کبھی کبار آپ کے پاس free samples آ جائیں گے supplies used used at business place آ جائے گا ڈیوڑنگ ڈیوڑنگ سیل ٹیکس کا گروپ کے کچھ فائدے بھی ہیں گروپ میں آمطور پر ہم لوگ test وغیرہ کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ میرا what's up number ہے اس کے اوپر ہم لوگوں نے گروپ بنائے ہیں 0344 6046 421 اچھا جی بچو جب ہم لوگ exempted supplies لکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ zero rated supplies کی بات کرتے ہیں اسی طرح zero rated supplies کا بھی specifically طور پر mention کیا ہوتا ہے عام طور پر ہم لوگوں نے وہ چیزیں یاد رکھ لینی ہے کہ جو office use کی ہیں جو ہمارے پاس zero rated جن کے ساتھ mention کر دیا جائے جو ہمارے پاس export سے متعلقہ ہوں جو ہمارے پاس dtr duty tax remission export ہو جو ہمارے پاس export processing zone کی چیزیں ہوں یا ہمارے پاس duty free shop کو sale کی جائے یا پھر ہم لوگ dairy product sale کریں یا پھر ہم لوگ diplomat کو جو چیزیں sale کریں ان کو ہم لوگ zero rated supplies کا نام دے دیتے ہیں اب یہ جو تینوں طرح کی sale ہے اس کا آپ نے total کر لینا ہے تو یہ آپ کے پاس total output آجائے آجائے اس کے بعد بچوں آپ نے question میں موجود چیزوں کے لیے input tax calculate کرنا ہے اچھا یاد رہے کہ آپ نے پہلے یہاں پہ output calculate کیا لیکن جب input کی باری آئے گی تو آپ نے complete input tax calculate کرنا شروع کر دینا ہے اچھا ہم بات کرتے ہیں input tax کی جب ہم لوگ input کے چیزوں کو calculate کرتے ہیں تو ہم اس میں جن چیزوں کے اوپر adjustment آتی ہے عام طور پر اس کو لوگ نام دے دیتے ہیں purchase from register person اگر یہ non-register person سے خریدا جائے نا بچو پھر اس کے اوپر input tax کی adjustment نہیں ہوگی purchase from register person عام طور پر utility bills کے اوپر ntn number بھی ہوتے ہیں اور utility bills کے اوپر جو tax pay کیا جاتا ہے اور وہ صرف اور صرف manufacturer کا adjust ہوتا ہے اور وہ بھی جو factory کا وہ input یہاں لکھ دیا جائے آپ نے پہلے output calculate کی تھی پھر آپ نے input tax calculate کیا اس میں سے آپ نے less کر دینا ہوتا ہے debit note issued for taxable purchase کہ ہم لوگ نے taxable purchase کے لیے جو debit note issue کیا ہے وہ اس میں سے less کر دینا ہے تو less کر نے کے بعد آپ کے پاس جو amount آ جائے گی تو وہ value آپ calculate کر لیں گے تو ہم اس کو نام دے دیتے ہیں جی ہمارے پاس کہ یہ ہمارے پاس total input tax آ جاتا ہے اب ہم لوگوں نے output tax calculate کر لینا ہے tax on taxable supplies means کہ جو تین طرح کی sale calculate کی تھی نا اس میں سے صرف taxable supplies کو calculate کرنا ہے tax on taxable supplies اس میں سے آپ نے less کر دینا ہے input tax tax to section 8b 1 1 اچھا یہ section 8b 1 کیا ہے بچو دیکھو ہر بندہ اپنے بزنس کو لے کے بڑا سیانہ اور conscious ہوتا ہے جب output tax کی باری آتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کا output tax 5 لاکھ بن رہنا تھا اب میرا tax جو ہے وہ وصول ہونے والا زیادہ ہے میں نے input tax کے اپنے supplier کو tax دیا ہو ہے تو بجائے اس کے کہ میں آپ tax دوں آپ مجھے income tax refund کر دیں تو اس کے لیے انہوں نے section 8b 1 کی limitation لگا دی ہوئی ہے جو کہتا ہے adjustment of input tax is restricted up to 90% of output tax کے جو input tax کی adjustment ہے وہ صرف 90% تک limited ہے جو بھی input tax کی amount ہے suppose کہ جو آپ نے input tax calculate کیا تھا اس کی amount آجاتی ہے 3,8,000 آپ 90% لے لیتے ہیں اس output tax کا 5,0,000 5,0,000 90% 4,0,000 45,000 ان 5,0,000 to non register person آج اس کو اضافی 3% tax charge کرنا ہے جو اس کی output ہوگا اس 17% اس کو الگ سے کرنا ہے جو یہاں پہ آپ نے جو taxable supplies ہے اس کا 17% لیا ہوگا اور 3% اضافی کرنا ہے پھر ایک آپ اپنے withholding tax calculate کرنا ہے at the rate of 5% if purchase from non register person ان دونوں values کو آپ نے add کر دینا ہے تو add کرنے کے بعد جو amount آئے گی وہ آپ لکھ دیں گے total sale tax payable with return so میں ایک دفعہ اس چیز کو repeat کر دیتا ہوں کہ ہمیں first attempt میں output calculate کرنا taxable exempted اور zero rated پھر ہمیں input tax کو calculate کرنا پھر ہم output tax calculate کریں input tax minus کریں جو tax ادا ہونے والا ہوگا اس میں non register person اور withholding tax add کر کے حکومت جمع جمع کر دیں لیں بچو یہ تھا ہمارا جو ہے وہ آج کا topic کہ کس طرح ہم لوگ اس کو کریں گے کل کل انشاءاللہ جب اس مکمل فارمیٹ کے ساتھ چیزوں کو شروع کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو مزید سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اس کے total جو کرنے والے numerical ہیں وہ 15 ہیں انشاءاللہ ان 15 میں سے ہی question آئے گا انشاءاللہ next lecture میں آذر ہوں گے problem number one کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ